دوستو اگر آپ مسوں سے بریشان ہے تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسا گھرین نسکہ شیئر کروں گے جس کو یوج کرنے کے بعد پندرہ میٹ کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کی جو مسیں ہیں نا وہ چھڑ کر الگ ہو گیا ہے یعنی ختم ہو گیا ہے یہ ہوم ریمڈی ہینڈر پر سم وک کرتی ہے آجمائی ہوئی ہوم ریمڈی ہے اور اس ہوم ریمڈی سے کیول آپ کو فائدہ ہونے والا ہے دوستو اس ہوم ریمڈی کو بنانے میں اس نسکے کو تیار کرنے میں آپ کے ایک روپے یا کوئی پیسے کھرچ نہیں ہونے والے ہیں یعنی یہ ہوم ریمڈی آپ کے لئے بہت زیادہ کفائیتی ہے اور ہاں دوستو اس کو بنانا اور اس کو لگانا اس کو ٹرائی کرنا بہت زیادہ ایسی ہے تو زیادہ سیسپنس میں نہ رکھیں آج کا یہ جو نسکہ ہے آپ لوگ کے شاہر شیئر کرتی ہوں تو چلی دوستو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ چرینل کو سسکرائب کر لینا بگر میں لگی گھنٹی بجانے دوستو اس نسکے کو تیار کرنے میں آپ کو کیونک دو چیز کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے آپ کو چونہ چاہیے یہ کھانے والا چونہ ہے جو پان میں لگتا ہے یہ جو ڈیبیا ہے اس کو مجھے ایک روپے کے ملیے ہو سکتا ہے کہ پان والے کے ہاں یہ آپ کو بلکل فری مل جائے یہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہی ہو آپ کو بہت تھوڑا سا چونہ لینا ہے اور اتنا ہی ڈیٹرجن لینا ہے یعنی جتنا چونہ اتنا ڈیٹرجن دونوں کو مکس کرنا ہے دوستو ڈیٹرجن اور چونہ کیا کرتا ہے آپ اسے مسے پہ اپلائی کروگے تو یہ مسے کو جلا دیتا ہے ہمارا جو مسہ ہے وہ سوک جاتا ہے سوک کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور جھڑ کر الگ ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو لیکن آپ کو بہت ہی کم ماترہ میں سے لگانا ہے اگر آپ اسے زیادہ لگائیں گے تو آپ کیس کی جل بھی سکتی ہے تو بہت ہی تھوڑا جتنی ضرورت ہے آپ کو اتنا ہی یہ نسکہ تیار کرنا ہے اور وہاں پہ لگانا ہے دوستو اگر آپ کے بلکل نئے مسے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ اسے لگاؤ گے ترنت ہی دیکھو گے پندرہ میٹ کے اندر آپ کا جو مسہ ہے وہ جھڑ کے الگ ہو گیا لیکن اگر آپ کا مسہ بڑا ہے کافی پرانا ہو گیا ہے تو آپ کو اسے دو تین دن لگانا پڑے گا لگاتار دن میں کئی بار آپ کو لگانا ہوگا دھیرے دھیرے آپ کا مسہ سوک کر الگ ہو جائے گا دوستو میرے گھر میں یہ ہوم ڈیم جو ٹرائے کی جاتی ہے مجھے ہنڈر پرسن یقین ہے اس کا ڈیجویلٹ بھی میں نے یوج کر کے دیکھا ہے تو دوستو آپ اسے جرور آجماؤ آج مانے کے بعد آپ کا کیا انبھو رہا میرے ساتھ کمنٹس وقت میں جو شیئر کرنا ویڈو کو لیکن شیئر کرنا پہلی بات چل پر آئے تو چل کو سسکرائب کر لینا تو دوستو پھل حال اس ویڈو میں اتتا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈو میں تب تک لے جائے ہن جائے بھارات